یہ جو کیک کی سیل ہے اور کلچ ورم کی سیل ہے تو تین دفعہ یہ ڈالی ہے اس کا بلو والا پائپ ہوتا ہے یہ اس کا باند ہے السلام علیکم میرا نام ہے ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں بائیک کمپلیکس آج آپ کو بتائیں گے اگر بار بار سیلیں لیک ہو تو کیا وجوات ہوتی ہے کیوں بار بار سیلیں لیک ہوتی ہیں آج آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے آپ نے ویڈیو مارسکیپ نہیں کرنی آپ نے لاستک دیکھنی ہے اکثر بائیکوں کا یہ ہوتا ہے کہ جو کلچ ورم کی سیل ہے یہ بار بار لیک ہو جاتی ہے اچھا لیک ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ جو سیل ہے بار بار جہاں سے بائی نکلاتی ہے پہلے جب آپ نے سیل ڈالنی ہے تو پہلے اس کو اچھی تری retreat آپ نے کلین کرنا ہے کلین کر کے پٹرول کے ساتھ آپ نے اس کو کلین کرنا ہے پٹرول وغیرہ کے ساتھ آپ نے اس کو ویواش کر کے جو نیچے والے اس کا جہاں پہ سیل ڈالتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ والا کام کرنے کے جہاں پہ سیل لگتی ہے وہاں پہ الفی لگا کے تب آپ نے ڈال لی ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سیل وغیرہ ڈالتے ہیں یہاں پہ تو اس کا جو پیچھے سوش کی جو لگی ہوتی ہے جہاں پہ سیل فٹ ہوتی ہے تو جہاں پہ سیل فٹ ہوتی ہے وہاں پہ سیل جو ہے وہاں پہ لوز ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے سیل بھی باہر آتی ہے ایک وجہ تو یہ بھی ہوتی ہے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے تو آگے بتاتے ہیں دوسری وجہ کیوں ہوتی ہے کیوں بار بار نکلتی ہیں سیلیں ایسی طرح ساف کر کے اس کو ایسی ہی پریس کر دیتے ہیں تو سیل ڈال دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی تھوڑا سا بائک چلتے ہیں تو یہ وجہ جہاں سے ہم کلاج پریس کرتے ہیں اس کے ساتھ لگ لگ کے تھوڑا سا تو سیل جو باہر نکل جاتی ہے ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے تو دوسری یہ ہے کہ یہاں پہ جو کیکی سیل ہے یہ بھی اس طرح اس طریقے سے ہی باہر نکل آتی ہے سیل تو یہاں پہ آپ نے اگر لیک ہو تو یہاں پہ آپ نے الفی یا سیلکون لگا کے یہ والا کام کرنے ہیں آپ کو بتا رہا ہوں اس بائکوں کو سیلوں کا مسئل نہیں ہے مگر آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آگے آپ کے بتاتا ہوں اس میں بائک میں اکثر بائکوں میں اگر یہ والا کام کرتے ہیں تو پھر بھی سیلیں لیک ہوتی ہیں تو کیا وجہ ہوتی ہے ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے اب یہ آپ نے دیکھ لی ابھی دوسری طرف جاتے ہیں جہاں پہ میگرنٹ کی سیلیں لگی ہوتی ہیں اس طرف جاتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں وہاں سے بھی اگر سیلیں لیک ہو تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اچھا یہ دیکھیں جہاں پہ میگرنٹ فیٹ ہوتا ہے یہ والی پلیٹ لگی ہوتی ہے یہ بائک سے میں نے اتار دی ہے ابھی یہ دیکھیں یہ والی پلیٹ ہے اچھا اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سیلیں وغیرہ ڈالتے ہیں تو اکثر یہ یہ والی سیل ہے یہاں سے اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ڈالتے ہیں کچھ ٹЭم چلتی ہے تو یہاں سے باہر نکل جاتی ہے اکثر بائیکوں میں سیونٹی میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ سیل یہاں سے باہر نکل جاتی ہے اور لیکاج پلکب großی سے جہاں ہے یہاں سے آتی ہے بائیک کی لیکج یہاں سے سیل جہاں ہے یہ لیک ہوتی ہے اندر چلی جاتی ہے کیونکہ باہر نکلنے کا تحصہ راستہ نہیں ہوتا باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا سیل جو ہے اندر چلی جاتی ہے گھرم ہوکی جو یہ والا اس کی جو پلیٹ لگی ہے جو اس کی جو یہاں پہ یہاں پہٹ ہوتی ہے جہاں پہ یہ سیل بیٹھتی ہے یہ والی جگہ اس کی لوز ہو جاتی ہے سیل مکمل طریقے سے بیٹھتی نہیں ہے لوز رہتی ہے یہ سے یہ ہوتا ہے کہ سیل گھرم ہوکی اٹ اپ ہو کے یہاں سے لکل جاتی ہے تو یہاں پہ آپ نے جب یہ بھی آپ نے کام کرانا ہے یا تو آپ نے اس کی سلیکون وغیرہ یا الفی لگانی ہے یہ والا بھی کام کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر یہ والا مسئلہ پھر بھیال نہیں ہوتا تو آپ نے یہ والی پلیٹ چینج کرنی ہے اکثر یہاں سے زیادہ جو لکے جوتی ہے سیونٹی کی یہ لکے جوتی ہے یا جو کلچ ورم کی سیل ہے وہاں سے لکے جی کیہے یہ تو ان میں ان میں سوکتے ہیں ایک رنگ لیا ہوتا ہے идesh رنگ لگتے ہیں یہ سیلیں غزتے ہیں یہ رنگ لگتے ہیں یہاں سے بھی سے ہوتی ہے آہWhoa Ei سے ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے دو رنگ ہے جہاں پھر жک Blockchain آکھنے یہاں سے بھی چھوٹے رنگ لگتے ہیں تو اگر آپ نے کام کرنا ہے تو اسو کی تینے سیلوں کا آپ کو واقعی میں جنہوں لوگوں میں سیل ملتی ہے یہ بھی وہ کма چھوٹی بھی چھوٹی والی بھی ہوگی اور بیڈا نہیں وہ好ی آپ نے یہ کام کرانا ہے اگر آپ یہ کام کرواتے ہیں تو پھر بھی آپ کی سیل mere ہو آپ اسے والی ویڈیو دیکھیں میں ا Lynn بنائی ہے اس میں میشےけて آپ کام آپ کے سیلی کے انقرار اگر آپ نے کیا ب guideline ہے ڈھا ا Trans ڈھا پس ڈھا پس ڈھ ڈپ ہے اس راشت consec. اگر یہ باند ہو تو آپ کا بائک بار بار سیلیں لیک کرے گا. اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو گلو والا پائے پا ہے یہ باند ہو تب آپ کی سیلیں بار بار لیک ہوتی ہیں. یعنی سے آپ کی سیلوں کا مسئلہ نہیں ہوتا. اس کا تمہنچین کی بھی سیلیں لیک ہے. تمہون والی بھی سیلی لیک ہے اس کی اور اس کی گئر والی سیلی بھی بھی لیک ہے. کبھی کون سی سیل اس کی با آ�� نکل آتی ہے کبھی کون سی سیل. اب اس کو ہم نے چیک کیا پدا پر انجن کی کہاں سے نکلتی ہے یہ دیکھیں اچھا یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے تو انجن ہم نے نیچے اتارا ہوا تھا تو اس کا چیک کیا کہ بار بار کیوں سیلیں اس کی بار 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 نکل آرہی تھی تو اس میں ویڈیو میں نے بنایا ہے کہ ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ جو سیلیں بار بار کیوں لیک ہوتی ہیں کہ اس کا جو بلو والا پائپ ہے جو بلو والا پائپ ہوتا ہے جہاں سے انجن کی ار نکلتی ہے وہ جو بلو والا پائپ ہے اس کا بند تھا کیونکہ جو انجن کی سیلیں ہیں بار بار اگر کلچ کی سیل جہاں پر کلچ ورم لگ ہوتا ہے وہ والی سیل یا کیک کی سیل اگر بار بار نکلتی ہے آپ ایل فیٹ اگر آگے بھی ڈالتے ہیں پھر بھی بار نکل آتی ہے تو یہ ہی ہوتا ہے کہ انجن کے جو بلو پائپ ہے کیونکہ انجن میں جو ایر ہوتی ہے اندر انجن میں بھی ایر ہوتی ہے اس کو کہینے کہین سے باہر نکلنے ہوتا ہے اس کا جو راستہ بھلاک ہو جاتا ہے تو کبھی اس کی کلچ ورم بھی سیل پھارتا ہے تو کبھی کیک کی سیل پھارتا ہے یہ والی سیل نہیں پھار سکتا کیونکہ یہ جو سیل یہ دیکھیں جب اس کو پریشر آگے ساتھ پریشر کے ساتھ ڈکے لے گا تو پیچھے اس کا جو لاک لگ ہوتا ہے یہاں سے سیلیں لیگ نہیں ہوتی یہ والی سیل لیگ نہیں ہوتی یہ سیل خراب ہو ایٹ اپ ہو گے گرم ہو گے اندر چلی جاتی ہے اس کا جو بائک کا مسئلہ تھا آپ کے بائک کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ سیلیں بار بار لیگ ہو رہی ہیں تو آپ نے پہلے اس کی سیلیں دلوانی ہے پہلے الفی وغیرہ کے ساتھ لگا رہے ہیں اگر پھر بھی مسئلہ نہ آ لو تو آپ نے پھر اس کا جو انجنیں اتار کے جو بلو والا پائپ ہے وہ چیک کرنا ہے ہمارے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر بائکوں کی سیلیں لیگ رہتی ہیں تو سیلیں ڈلوار ڈلوار گئے وہ تانگ ہو جاتے ہیں کہ لیگوچ پھر بھی ختم نہیں ہوتی تو اس لئے ہم نے ویڈیو بنائیے کہ آپ کو بھی پتا چلے کہ اگر سیلیں لیگ ہوں تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے مارے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے اگر مارے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو سپرائب کریں بیل ایک آئکان کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے چلو پھل ملتے ایک نیٹ آفر کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیں Thank you